اسلام علیکم مقدوم برد میں اکبر پر خوش آمدید امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستوں گرمیوں کے آتے ہی پرندوں کے مسئلے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں اتنی احتیاط سردیوں میں نہیں جتنی گرمیوں میں زیادہ کرنی پڑتی ہے ایلو ویرا کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے ایلو ویرا سے مختلف قسم کی بیماریوں کا کیسے اہل نکالنا ہے ویڈیو پوری دیکھنی چھوٹی سی ویڈیو ہے اور لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گا میں کہ کس پرندے کو دینا اور کس کو نہیں دینا یہ لازمی سننا ہے اچھا ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ دوستوں دیکھیں جیسے کہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں پرندوں میں یہ ایلو ویرا جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل ہے ٹھیک ہے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے انٹرنل مسئلہ ہے کوئی بھی ہے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی زخم لگا ہوا ہے کوئی خارش ہے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاریہ نوچ لیتے ہیں اپنے گنجے ہو جاتے ہیں بلکل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے اس میں ریکاوری پاور بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جلد کے جو ہے یہ اس کا کلر بہترین کرتے ہیں پروں میں شائننگ بڑی لاتا ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہے ہم لوگ انسان جو ہیں اس کا ایلو ویرا کا شیمپو کنڈیشنر یوز کرتے ہیں ویسے خود بالوں میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا باقی چیز تو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی مین چیز یہ ہے کہ آپ کے برڈ کی جو ہے وہ نیچنل ڈیوارمنگ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں جو قدرتی کیڑے بن جاتے ہیں جزائرے جب کیڑے بن جائیں گے تو وہ جو بھی پرندہ کھائے پیے گا اس کو لگنا ہی نہیں ہے خوراک وہ کھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی دانا تو کھا رہے ہیں لیکن دن با دن یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اور آخر ایک دن آتا ہے کہ ہم کچھ اور اس کی ٹریٹمنٹ دے رہتے ہیں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کئی اور جو ہے نا ہوتا ہے اس کو ایک مثال ہے بخار ہے تو ہم جناب اس کو جو ہے نا پیٹ درد کیا فلانے کی دوائی دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہی جو ہے برڈ ہمارے سامنے ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا مسئلہ ہے تو مقصد کہنے کا صرف یہ جب بھی کوئی برڈ میں ویکنس ہو بیماری ہو تو سب سے پہلے ہم نے اس کا مسئلہ پکڑنا ہے کہ اس کا مسئلہ ہے کیا اصل مسئلہ کیا ہے اس کو کس وجہ سے ہوا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اور کیا فائدہ ہیں اس کے فائدہ دیکھیں جو ہے برڈ کی جو ہے نا فلائنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے آجائے جب فلائنگ اچھی ہوگی ان کی جو ہے ہڈیاں مضبوط ہوں گے جوائنٹ مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کراؤسنگ جو ہے نا وہ بہترین ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کراؤسنگ اچھی ہونے کی وجہ سے جو ہے ایگس جو ہے وہ انفرٹائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے انفرٹیلیٹی کا جو مسئلہ ہے ایک یہ بھی اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے سب انڈے فرٹائل ہوں گے تو آپ کے برڈ بھی چکس بھی ہیلتھی آئیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کہا کرنا ہے ایک انچ ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ہے نا اس کو چھیل کر ایک لیٹر پانی لے لیں آپ اور اس میں جو اس کا جیل ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے اپنے پرندوں کو پلائیں اور اچھا ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے یہ آپ پلا بھی سکتے ہیں اور اس کو نلا بھی سکتے ہیں ایک تو اس کا طریقہ ہے دو طریقے نلانے کے ایک ہوتا ہے شاور کا شاور آپ نے پہلے میں بتا دوں کرنا کیسے اور پھر بتا دوں گا کتنا اس کا مقدار رکھنی ہے اچھا آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک تو نہانے والا جو برتن ہوتا ہے اس میں آپ ایزیلی اس کا جیل اچھی طرح شیک کر کے مکس کر کے اس میں آپ پلانے والے برتن میں الگ دے سکتے ہیں اور نلانے والا جو برتن نہانے سے یہ ہوگا کہ اس کے پانی میں نہانے سے ان کے پروں میں شائننگ آئے گی جو بھی یہ پر ان کے پرانے ہو جاتے ہیں نا وہ خود ہی مطلب کے جھڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو اور نئے پر آئیں گے اور اچھے شائننگ والے ہوں گے اچھا اب کیا اس کو جو ہے دوسرا اس کا شاور والا سسٹم ہے آپ اس پر شاور بھی جو ہے لیکن شاور جب کرنا ہے آپ نے جب بہت زیادہ گرمی ہو جائے تھرٹی سے جو ہے تھرٹی کے قریب ٹیمپریچر پہنچ جائے نا تب آپ نے اس کا جو ہے وہ شاور کرنا ہے اچھا اب ہم بات کریں گے کہ اس کو جو ہے کب دینا ہے دیکھیں یہ جو پلانے والا ہے نا جو آپ اس کو پانی میں ملا کے دیں گے وہ تقریباً مہینے میں صرف ایک یا دو دفعہ آپ نے دینا ہے زیادہ نہیں دینا ٹھیک ہے ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈیڑھ انچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا وہ اس کا چلکہ اوپر سے اتار کے اس کا جیل وغیرے جائے وہ اچھی طرح اس کو مکس کر کے ٹھیک ہے مکس آپ نے یہ یاد رکھنا اچھی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اگر گھڑا رہے گا تو یہ چھپک بھی سکتا ہے ان کے نا بالکل پانی کی طرح جیل یہ بن جائے تو وہ یہ ایزیلی جو ہے یہ پی لیں گے اچھا نلانے کا جو ہے وہ تقریباً مہینے میں ایک سے دو دفعہ اور شاور جو ہے وہ آپ ہفتے میں دو دفعہ کر سکتے ہیں شاور کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے باقی جو آپ بڑے برطن میں یہ پانی جو ہے اس کا جیل والا وہ اس میں ڈال کے ٹھیک ہے اس ہی ہے کہ ان کے جو ہے نا شائننگ آئے گی پروں میں آہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور اندرونی جو ہے یہ کیڑے وغیرہ یہ وہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا پیٹ کے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ تالہ صفائی ہو جائے گی کیونکہ یہ ہے انٹی بیکٹیریل ٹھیک ہے اور یہ قدرتی چیز ہے یہ کوئی بنایا ہوا فارمولہ نہیں ہے کہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے نقصان تو اس کا ہے ہی نہیں نا فائدہ ہی فائدہ ہے تو جیسے گرمی آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے پرندوں کو ہیٹ سٹروک سے زیادہ بچانا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ایلو ویرہ کا استعمال جو ہے یہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی دونوں کے لیے یہ مفید ہے تو اس میں آپ لو برڈ جاوہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آپ کا برڈ ہے وہ ایزیلی جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو لازمی جو ہے نا آپ نے مہینے میں ایک سے دو دفعہ اس کو کروانا ہے تو امید ہے کہ امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ